بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب سے پہلے اپنی کتاب کھولیں گے تنظیم براہ اسلامی تعاون OIC اس تنظیم کا عربی نام منظمات التعاون اسلامی یعنی Organization of Islamic Corporation ہے اس کا نشان حلال خانہ کعبہ اور کر رہ زمین پر ہے اس تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہیں اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگا ہے جس کے وسط میں سفید دائرہ بنا ہوا ہے اور اس سفید دائرے میں سرح حلال ہے جس کے اوپر اللہ اکبر لکھا گیا ہے اس تنظیم میں ستاون ممالک بطور ممبر شامل ہیں جن کی عبادی تقریبا ایک اشاریہ چھ بلین افراد پر مشتبل ہے اقوام متدہ کے بعد اسلامی ممالک کی یہ تنظیم دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے اس تنظیم کی شناف یہ ہے کہ یہ مسلم دنیا کی مشترکہ آواز ہے اور اس کا بنیادی مقصد مسلم دنیا کے مفادات کا تحافظ ہے تاکہ دنیا میں امن اور یگانگت کا فروغ ممکن ہو سکے اس تنظیم کی دفتری زبانیں فرانسی، انگریزی اور عربی ہیں مسلمانوں کی تعداد اور دنیا میں ایک اشاریہ چھ بلین ہیں یہ افراد دنیا کے تمام برعظموں میں موجود ہیں ان ستاون اسلامی ممالک میں دنیا کے اہم ترین مادنی زخائر زہر زمین تیل کا ستانوے فیصد حصہ اور بہت سے وسائل موجود ہیں اتحادِ عالمِ اسلام کے لیے اس تنظیم کا پہلا اجلاس انیس سو چھبیس میں ہوا انیس سو اکتیس میں بیت المقدس اس کا صدر دفتر قرار پایا اور انیس سو انتالیس تک قائم رہا جنگ عظیم دوم میں بعض وجوہات کی بنا پر یہ صدر دفتر نہ رہا اور تنظیم غیر مدرک ہو گئی انیس سو پینسٹھ میں حج کے مبارک موقع پر پینتیس اسلامی ممالک ایک سو پینسٹھ مقدر شخصیات میں اس تنظیم او آئی سی کو عظر سرنو قائم کیا پھر انیس سو انتر میں مراکش کے شہر رباد میں اس کا پہلا اجلاس منقید ہوا اس اجلاس میں چوبیس اسلامی ممالک سربراہ شریک ہوئے اس لیے پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کہتے ہیں اس تنظیم کا دوسرا اجلاس انیس سو چوہتر میں سابق وزیر آزم پاکستان ضرور فقار علی بٹو کی صدارت میں لاہو پاکستان میں منقید ہوا اس اجلاس میں چالیس ممالک نے شرکت کی اس تنظیم کے اجلاس مختلف مواقع پر منقید ہوتے رہے یہ تو تھا آج کا ہون آئیں اب چلتے ہیں کوپی ورک کی درف تو سب سے پہلے آپ میں کیا کرنا ہے پہلا ہفتہ دیئے گئے الفاظ کے معنی اپنی کوپی میں تحریر کریں کر رہا ہے زمین وست حلال زخائر پروپرگینڈا دیئے گئے سوالات کے جوابات اپنی کوپی میں تحریر کریں اس تنظیم کا نشان کن چیزوں پر مبنی ہے اس تنظیم میں کتنے ممالک بطور شامل ہیں کون سی تنظیم دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے دوسرا ہفتہ اس تنظیم کی شناخت اور بنیادی مقصد کیا ہے اسلامی ممالک میں کون سے اہم وسائل موجود ہیں OIC کا پہلا اجلاس کب اور کہاں ہوا OIC کا دوسرا اجلاس کب اور کہاں ہوا اور اس میں کتنے ممالک شامل ہوئے سرگرمی OIC کے نشان کی تصویر کوپی میں بنائیں یا فوٹو کوپی کروا کر کوپی میں چسپا کریں صفہ نمبر 135 کی مدد سے تو بچوں یہ تھا ہمارا تیسرا اور چہتہ ہفتہ جو آپ کو کوپی میں کرنا ہے امید ہے کہ آج کا انوان آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انوان ہمارا اختتام پذیر ہوا اپنی مولمہ کو اجازت دی شکریہ اللہ حافظ موسیقی